بسم اللہ الرحمن الرحیم جوائیریا رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز کے بعد ذکر میں مشغول ہوئی چاشت کا وقت آگیا اللہ خواہ کبر فجر کی نماز کے بعد سے ذکر اور ذکر میں کس طرح لذت ہے کہ کب تک وہ ذکر کر رہی ہیں چاشت کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کیا خیال ہے جتنے وقت میں آپ نے ذکر کیا یہ کتنا اچھا عمل ہے اگر میں آپ کو کچھ کلمات بتا دوں کہ جتنا تو نے ذکر کیا ہے اس سے بھی بڑا عجر تمہیں مل جائے تو کیا خیال ہے کہاں مجھے اور کیا شاہی فرمایا پھر چار کلمات کہ دیا کرو اور وہ چار کلمات کیا ہیں سبحان اللہ و بحمد عادد خلق و رضا نفسی وزینت عرش و مداد کلمات اس کا اگر سادہ مفہوم پیش کیا جائے تو مفہوم یہ ہے سبحان اللہ و بحمد اے اللہ میں تیری تعریف کرتا ہوں کتنی عادد خلقی جتنی تیری مخلوق کی تعداد ہے کتنی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی وہ میرا مالک کی جانتا ہے اللہ میں تیری تعریف کرتا ہوں کتنی مداد کلماتی اللہ جتنے تیرے کلمات ہیں اتنی میں تیری تعریف کرتا ہوں کلمات کتنے ہیں لا یعد ولا یحصا اللہ کے کلمات جو ہیں قرآن مجید میں اللہ حضور جلال فرماتے ہیں قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولم جئنا بمثلہ مددا جتنے بھی دنیا میں درخت ہیں یہ سارے کے سارے قلمیں بن جائیں اور سمندر جو ہیں یہ پانی یہ سیاہی بن جائے اللہ کے کلمیں لکھیں تو ساری کلمیں تو ٹوٹ جائیں گی سیاہی ختم ہو جائے گی لیکن رب تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہو گئے اللہ میں تیری اتنی تعریف کرتا ہوں جتنے تیرے کلمات کی تعداد تیسرا لفظ وزینت عرشی میرے مالک میں تیری تعریف اتنی کرتا ہوں جتنا تیرے عرش کا وزن ہے اور وہ بھی تُو ہی جانتا ہے ہم نہیں جانتے اللہ اگر اس پر بھی راضی نہیں تو میں تیری تعریف اتنی کرتا ہوں جو تجھے راضی کر دے ورضا نفسی اللہ حضرت جلال یہ کلمات ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ حضرت جلال